اسلام علیکم گائز آج ہم بنائیں گے بچے ہوئے چاول کا بہت ہی مزیدار ناشتہ اکثر ہمارے گھروں میں چاول بس جاتا ہے تو ہم اسے فیکنے کے بجائے صبح ناشتے میں استعمال میں لا سکتے ہیں اس نیکس یا چیلا وغیرہ بنا کر کھا سکتے ہیں تو چلیے اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کے لئے ہم نے بچا ہوا چاول لیا ہے اس کو ہم نے 2 تیبل اسپون پانی ڈال کر میش کر لیا ہے اور پھر ہم مسالہ ڈالیں گے اس میں زیرا کالی میچ پاوڈر ہم نے لیا ہے آدھا چمج ایک چوتھائی چائے کا چمج حلدی لیا ہے ایک چٹکی اجوائن لیا ہے اور یہ ہم نے کشمیری ریڈ چلی پاوڈر لیا ہے آپ لال میرچ ہی لے سکتے ہیں اور پاوڈر بھاجی مسالہ لیا ہے ہم نے ایک چمج باریک کٹا ہوا پیاز باریک کٹیوی ہرہ دھنیا ہری میرچ باریک کٹا ہوا میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں ساری چیزوں کو ہم باول میں ڈال دیں گے ایک چٹکی چاٹ مسالہ میگی مسالہ ہم فل پیکٹ نہیں ڈالیں گے آدھا ہی ڈالیں گے آلو گریٹ کیا ہوا ہم نے گریٹر سے گریٹ کر لیا ہے یہ کچھا آلو ہے بوال نہیں ہے نمک اُبلی ہوئی میگی ایک پیکٹ چھوٹا والا میگی کو ہم نے اُبالا ہے صرف نمک ڈال کر اور جو پیکٹ میں میگی کے مسالہ رہتا ہے وہی مسالہ ڈال کر اُبالا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے چاول میں میگی کو ہمیں چھوٹا چھوٹا توڑ کر اُبالنا ہے جس طرح ہم میگی پکاتے ہیں اس طرح ہمیں نہیں بوال کرنا ہے ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے چاول میں اب اس میں ہم ڈالیں گے کارن فلور ہم نے 4 ٹیبل اسپون کے قریب ڈالا ہے کارن فلور آپ کا چاول جتنا ہو اسے حساب سے ڈالیں اور پھر ہم کارن فلور کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے ملا لیا ہے اب ہم اس کا ٹککی بنائیں گے تو ہم نے یہ ٹککی بنانا شروع کر دیا ہے ہم چھوٹا چھوٹا بنا رہے ہیں اگر بڑا بنانا چاہیں تو بڑا بھی آپ بنا سکتے ہیں ایک ٹککی ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے آپ اس ٹائپ کا بنانا چاہیں تو اس ٹائپ سے بنا سکتے ہیں تو چلیے ٹککی ہماری بن چکی ہے ساری اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لئے ہم نے تیل کو گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالتے جائیں گے ایک ایک ٹککی کو ایک منٹ کیلئے گیس کا فرائی ہائی رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم ٹو لو فرائیم پر چاول کی سنیکس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور جو بچا ہوا ہے اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی ڈبا دیجئے گا تاکہ ہمارے آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن